اسلام علیکم جی آج ہم آئے ہیں پاکستانی کمیونٹی کی کچھ یوت کے ساتھ صفیر پاکستان عزت محف جناب عمران علی چوزی صاحب کا شکریہ ادا کرنے جناب چوزی محمد اسلام صاحب کی قیادت میں یہ سب آپ ابھی دیکھیں گے ہمارے بڑا عجیب لگا ہے کہ میری تصویر کمیزوں کے اوپر ہے اور بہت خوشی بھی ہوئی ہے لیکن ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کی عقیدت ویسے اتنی ہے کہ آپ جب بھی میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو یہاں کا عام انسان جس طرح باشت دونا کا عام انسان ڈیفینڈ کرتا تھا وہ ڈیفینڈ کرتا ہے آج سب نے مجھے اپنی آپ کا بہت شکریہ اسلام صاحب صاحب یہ میرا بیٹا ہے ہوا ہے در شکریہ کوئی بات نہیں ساری یہ ہم نے یہ جو ممولی بات ہے جو آپ کمیونٹی کے لیے پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے سکولز کے لیے کر رہے ہیں یہ شیٹیں پہن کے تھوڑا سا انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے یہ بڑا اچھا لگا دل سے یہ بات نکل رہی ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے انسان کوئی نہیں دے سکتا اور جو شیطان تو ہوتا رہے انشاءاللہ وہ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے خود ہی آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ان کو احساس ہو جائے گا بہت شکریہ سر بہت شکریہ اب جو بچے بتانا چاہیں ایک طرف سے میرا خیال ہے ادھر بیٹے سے شروع کرتا ہے ہاں فرحان شورٹ شورٹ کر کے بیٹے بتانا ہے تو ایک تو میں کہنا چاہتے ہیں سکیر صاحب کو ٹھیک ہے ان کی وجہ سے جو یہ امریسی کے رسائی جو بہت ایزی ہو گئی ہے عام انسان کے لیے اور دوسرا یہ جو بھی ریسنٹی انہوں نے سکون کی کوپننگ کی ہے ٹھیک ہے پاکستان کیلئے یہ بہت عزاز کی بات ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں کو پاکستان کی تعلیم مل سکے گی اسی بچوں کو پاکستانی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے میرا نام ابراون سلیم ہے اور میں کراکسی تعلیم کرتا ہوں اور میں سر کا بہت شکریہ عادت کرتا ہوں کیونکہ سر کے ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں پر بہت سارے گورنمنٹ معاملات اور کام کے اندر بہت آسانی ہوئی ہے اور یہاں پر ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ ہم اکیلے ہوں سر کے ہونے سے ہمیں ایسا ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے ہاں بیٹے ہو اسلام علیکم میرا نام اکرام علاقہ سر کا بہت احساس گرائیوں سے شکر بظاہر ہیں کہ پچھلے دونوں میں وعدی کبیر میں بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے اس میں میں خود بھی مجھے دو گولیاں لگی ہیں اور بہت سارے پاکستانی جتنے بھی ہیں مطلب ہے ایٹی فائک لوگ ہیں ہم سب کو لگی ہیں گولیاں بہت بھی زخمی ہیں اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے ادھر بہت اچھا علاج ہوا ہے ان کے دلی احطا کرائیوں سے بیٹے آپ کا کہاں سے پاکستان میں پاکستان اٹک سے چلیں بیٹے بہت شکریہ اور ابھی ہیلتھ کا کیا حال اکولیوں کا کیا حال ہے جی بلکل ٹھیک ہے نکال لیے ہاں بلکل ٹھیک ہے نکال لیے ہاں بیٹے کو سلام علیکم میرا نام ایجاب مکی ہے اور میں مرطان سے ہوں میں یہاں بے ایک قطہ گیار کے گراج میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہے اور الحمدللہ جب سے یہ پاکستان یہاں پہ پہنچے ہیں تو ہم جب بھی آتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ ہمارا کام جلدی سے بروقت ہو جاتا ہے نہیں اور ویلکم کوئی بات نہ بھی ہو تو آیا کرو بتایا کرو اور ہماری غلطیاں بھی ہو تو بتایا کرو بیٹے آپ ادھر آجائیں اس طرف آئیں اس طرف آئیں اس طرف آئیں نام بتائیں اسلام علیکم سر نے آپ کو ہم کو ٹائم دیا بہت سارا اس کی میرے بانی اور کیا کرتے ہو کیا نام ہے گراج میں کام کرتا ہوں نام کیا ہے تلال واتی اور بیٹے تلال پاکستان میں کہاں سے ہو ملتان چاہے دونوں ملتان کے بیٹے ہیں شکریہ جہانیہ سے جہانیہ سے او بیٹے او قریب ہو بتاو کیا نام ہے میرا نام محمد شہباز ہے یہ مائک بیٹے اپنے قریب کرلو شہباز ہاں جی آپ کا کہاں سے تعلق ہے میرا بھاولپور سے تعلق ہے اتھے گرمی بڑی پیندی ہوئے گی ہے آج کل بھی اچھا اور آپ ایم بی سی آنا ہوتا ہے آپ کا جی یہ آپ سب کے ساتھ سولیڈیریٹی میں آئے ہیں لیسو یہ سولیڈیریٹی میں آئے ہیں شکریہ بیٹے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اسلام علیکم میرا نام مبشر رفیق ہے میں جہانیہ منٹک خانوال سے بلانگ کرتا ہوں یہ بھی جہانیہ گیا بیٹا اچھا ماشاء اللہ اور دو تین دن سے ہمارے دوست کا مسئلہ تھا ہم دو دن میں یہاں سے کروا کے گئے ہیں وہ مسئلہ بہت کمبیر مسئلہ تھا اس وجہ سے اس کا جلدی جلدی حل ہو گیا اور سر آپ کا تینکیو آپ کی وجہ سے جو بھی ہوا آپ کی وجہ سے بہت شکریہ بیٹے ہیں بہت شکریہ بیٹے ہیں اچھا 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 ساتھ اسی ایک پارٹی سے مندل آگیا ہے سارے مبارک ہو پہلی میں شہر ہوئے ہیں میں دوسرے نون لیگ کے ساتھ ہوں یہ دیکھو بھئی یہ سارے پی ٹی آئی والے ہیں ان نعرہ لائیہ سے پی ٹی آئی تھا اور پھر قوم چھوڑنے پہ آتی ہے نا تو کوئی لیمٹ نہیں ہوتی نہیں لیکن ہے تو یہ ایک عظیم پارٹی کیا نا عظیم پارٹی کیا یعنی دیکھیں اداف سے وہ سمران دنال ہے یا میرے نال ہے جو ہمارا کام کرے ہم اس کے ساتھ پھر دونہ دنالی ہو گیا چلو بہت شکریہ ایمبیسٹر کے لیے پارٹی نہیں ہوتی ہر ایمبیسٹر کی اپنی پارٹی لیولٹی ہوتی ہے اور میں کیمرے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایوب خان کے بعد یہ میرا ویو ہے ان سب کا نہیں ہے ایوب خان کے بعد ایوب خان صاحب کے بعد انفرسٹرکچر بنانے میں میاں نواز شریف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ میرا ویو ہے لیکن اس کا تعلق میری پبلک ٹیلنگ کے ساتھ نہیں ہے یہ سارے پاکستان طریقے ساتھ کہ میرا سارا سٹاپ ان کی شاید لائلٹی اور طرف ہو لیکن it is my firm conviction کہ پاکستان میں سکسٹیز کے بعد انفرسٹرکچر ابھی اس رولنگ پارٹی نے اور سپیسپکلی نواز شریف صاحب نے بنایا ہے اور میرا خیال ہے پنجاب کی تاریخ میں جو کرنٹ چیف منسٹر ہیں ان کا نام سنا رہے روح سے لکھا جائے گا یہ میرا دوست ہے ان کا میرا بھائی ہے بھائی سے بھائی ہے مجھے چیترے پتے ہیں ان کی پولیٹیکل لویلٹیز بکل فرق ہیں مجھے چیز میں کیاتا ہوا ٹھائی ہے یہ کھلا سارا بچے میرے آفس میں بول رہے ہیں کہ یہ آسام بڈی مائی فرینڈ فرم دا برادرلی کانٹری اف مروکو ماشاء اللہ ترجمہ ماشاء اللہ آپ کر لیں گے ترجمہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مشان جے مستشفہ وقت وقت لکبیر شوف ماشاء اللہ مشان پاکستانی جے مشان مصائبات الحمدللہ سوفیر قود یعنی واقت حبنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب انسیڈنٹ ہوا تو میں نے فوراں آپ کی ویڈیو نیکسٹ دیکھیں اور میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ آپ کا سپیر جو ہے وہ کتنا بہترین ہے کہ ادھر انسیڈنٹ ہوا اور فوراں موقع پر پہنچ گئے اپنے لوگوں میں اللہ کا بڑا شکر تھا اور زیب یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ میں سب سے پہلی کوال آپ کی آئی تھی اور میں آپ کے فرزان کو دوننے کے لئے بدرستا مان گیا تھا حب زیادہ مشہل شکل علیش مشہل نفر کل رجائی مشہل مسکین شغل ورکنگ اومان والسعودی دوبائی مشہل شکل مشہل شکل شکل کیا کہہ رہے ہیں جی ترجمہ کرہے ہیں میں جو ہے آپ کا شکر گزار ہوں میں نے اتنا اچھا سفیر پہلی بار دیکھنا ہے کہ جو مسکین لوگوں کی مدد کر رہا ہے تو یہاں پہ لیبر کے کام کے لئے آئے ہیں کسی بھی کام کے لئے آئے ہیں تو ان کی ہمیشہ یہاں پہ میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں چونکہ یہ یوٹیوبر بھی ہیں اور انفلینسر رہتا ہے ماشاءاللہ یہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے تو انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ یہ شرٹ سیکچولی انہوں نے جب دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور جانا ہوں تینکیو ویڈی مچ تینکیو ویڈی مچ اسلام علیکم میرے نام شاہد حسین ہے ہاں شاہد زور سے بولو پاکستان میں کہاں سے تعلو گیا دیکھو جیے میرے قریب کے آگئے میرے مسئلہ وہ تھوڑا کفیل ہو گیا میرے کو بلوک کیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپ کی کفیل سے بات کریں گے ورنہ پھر پاسپورٹ دوبارے شکریں یہی ہے اور کوئی طریقہ نہیں اسلام علیکم میرے نام شاہد پاکستان زلہ رحمیان خان سے اچھا رحمیان خان سے ماشاءاللہ تو ادھر میں ہمہ سے ہوں اے جی ایس کمپنی جی پی ایس اپریٹر ہوں ادھر سے ہوں پاسپورٹ ریو کروانے کے لیے مگر وہ ڈیڑھ منت ہو گیا پاسپورٹ کنٹویش انہوں نے آن لائن اپلائے گیا آپ آن لائن اپنا نیچے جو کینسل کرو اور پھر آپ کو بلائیں گے دوبارہ اپلائے کرنے کے لیے ابھی ان سے بات کرو وہ کھولتے ہیں آپ کے لیے آپ کا بہت شکریہ اب باس کو بھی دے دو باس بول سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام روزی خان ہے پیٹے زور سے بولو اسلام علیکم میرا نام روزی خان ہے روزی خان ہاں اور میرا مسئلہ طبیعت صحیح نہیں ہوا امیسی صاحب میں مدر کرمائے ابھی طبیعت ابھی ہسپیٹل جانا ہے ابھی علم دلہ صحیح ہونا ہے دوائی ہے یہ زیب اور سر اسلام سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہیلتھ انچورنس ہیلتھ انچورنس کے علاوہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا یہ جب اتیق صاحب کے پاس آئے تو اس لڑکے کے ناک سے خون بہلا تھا اسے امبیسی نے آپ نے اسے خود دیکھا اور ہسپیٹلائز کروایا ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور یہ اب سب کے ہیرو تنمیس اتیق صاحب ہیں اور اتیق صاحب ادر کرسی پہ بیٹھے ہیں اتیق صاحب کی تصویر بھی لگاؤں کسی شرٹ کے اوپر اب آس کو دو جی اب آس صاحب اب امبیسی میں مالک مکان بن گیا ہے اسلام علیکم میرا نام ادر کرسی ہے اور میں تقریباً دو ڈھائی سال پہلے سر کے پاس آیا تھا تو میرا پاسپورٹ کا معاملہ تھا پاسپورٹ میرا بلیک لسٹ میں تھا آپ ویسے میرا خیال ہے میرے ساتھ آپ بھی پاکستان میں مشہور ہیں کافی مشہوری ہے اور ساتھ میں جو سپیشل جو ہے میرا پاسپورٹ بھی ایشو ہو گیا ابھی میرے فائنز کا بھی جو انہوں نے کیا ہے تو الحمدللہ وہ اس پہتیق صاحب کا بڑا یہ جتنے کام بتا رہے ہیں میں ہم ساری کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے کمیونٹی ویلویر اٹیش اپنی جتنی ابھی وہ نئے آفیسر ہیں اس سے بہت آگے کی سوچ والے اور بہت رحمدل اور اچھے انسان ہیں میرے لئے خوش قسمتی ہے ایک کیس میں سپیشل جیس ہے وہ کمر صاحب سوہاں سے آپ کو یادہ آئے تھے انہوں نے تین سو ریاض سامنے سپیشل جیس ہاں کمر کمر تم نے کچھ اپنے گناہ دھو دیئے ہیں یہ مدد کر کے لیکن ہاں تھوڑے سے دھل گئے ہیں اور لیکن وہ ایسے یار لڑتے رہتے ہو ابھی یہ جو ریسنٹ ہوا واقعہ جو چل رہا ہے اس میں کسی کو کہا ہے فون گھر کے لوگوں نے کہ جی وہ جو لڑکا تھا اس کے بال صفیر صاحب زبردستی کٹواہ رہے تھے یار اس کے کٹواہ رہے تھے لوگوں کے تکلیف ہے یہ دیکھو یہ سارے سارے بچے آئے ہیں کسی کے بڑے بال دیکھے ہیں تم نے کسی ایک یار ایک کے بھی بڑے بال نہیں کرتے ہیں کوئی بچہ رہ گیا ہو گئے ہیں بیٹے آپ ہو گئے ہو آخری والے تو یار دیکھو بات یہ میرے لیے میرے ستائیس سال کے کیریئر میں آج تک کون رہ گیا بچہ ہو بیٹے ہو نہ ہو پہلے میں بات کر ستائیس سال کے کیریئر میں لوگوں نے بیڑی ٹیبیوٹس پیش کئے ہیں لیکن یہ یونیک ہے یہ 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 بڑی یونیک ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کا ابھی وہاں عمرین کام کر رہی ہیں اپنے بیوی کے ساتھ یہ سارے لوگ دن رہ دیکھ کر رہے ہیں پاکستان کا نام اور ایکسپو کے لئے تو اس لیے اس لیے تھینکیو ویری مچ پر ایک بیٹا رہتا ہے میرا نام سلان رضا ہے اور میں گجرات سے پاسپورٹ کا مسئلہ اور میں پہلی بار آئے ہوں آج دو اور جو کچھ ہم کر سکتے کروں گا ایک چیز کے بارے میں میں شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں کئی دفعہ اتیق صاحب اور میں اوور ورکڈ ہم بیزی ہوتے ہیں ان کے منسٹر آئے تھے اگلے ہمارے محترم منسٹر آئے تو لوگ بچے جو ہیں وہ زیب کے تھو ہم تک پہنچ جاتے ہیں کہنے کہ پتہ چل جاتا ہے آپ امرین کے پاس آ جاتے ہیں آپ سجاد کے پاس آ جاتے ہیں تو ایک ذریعہ ہیں اور نیچولی یہ سب رشتہ کیا ہے یہ جو جھنڈا لگاو ہے اور کیا رشتہ اور ہم نے کیا ایک دوسرے کو دے دینا تو یہ میرے لئے جی بڑی آنر کی یونیک سچ گفٹ فور می کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا چوہز صاحب آئے ہیں وہ تو بات کر چکے ہیں اسلام صاحب صاحب تمہارا روز مرہ کا ہے نا اور ایک آخری سوال ایک نون لیک نہیں ہے یہ گجرات کے ہیں صاحب ایک نون لیک ہیں میں نون لیک ہمارے والد صاحب مسلم بی کی تھے پاکستان بننے سے پہلے جب پاکستان بنہ بکھر میں ہمارے الیکشن میں جو مسلم لیک کا لیڈر ہوتا تھا ہمیشہ وہی جیتا تھا ہمارے ہاں آج تک کوئی مسلم لیک کے لاوہ بہن نہیں تھا اب بھی الیکشن ہوئے ہمارے تقریباً سارے جو نون لیک میں نون لیک کے نعرے لگائے بلکہ مجھے ساتھ میں جو کہہ رہے تھے کہ جی آپ نون میں ہے یہ پی ٹی آئی میں ہے کس میں ہے نعرے آپ لیک لگا رہے ہیں آپ اگر میری ویڈیو دیکھیں تو سعید نوالی صاحب کو فل سپورٹ کی دی اور وہ نون لیک وہاں کے خاص ہیں اس وقت دیکھیں بات یہ لوکل پولیٹیشن کا بھی دیکھنا پڑتا ہے ہر ایک اپنے ویوز پاکستان ایک اگر دریا آنا تو اس کے اندر ٹریبیوٹری ساری ساری پارٹیز ٹریبیوٹری ساری پارٹیز محببہ بطن ہیں تو جمہوریت ہے پارٹی اسی میں میں ایک بات کر دوں اپنے ایک ڈاکٹر صاحب کا مجھے فون آیا کام سے مجھے ملنے آنا ہے میں نے دو دن میں بیزی ہوں چھوئی ساب آئے ہوئے کہتے ہیں وہ کیا کرنے آئے ہیں میں نے کہا وہ منسٹر ہیں یہاں میٹیں اس کے لیے اور پاکستان کے منسٹر ہیں بلکل کہتے ہیں انہوں نے کیا نہیں تو پھر آپ کے کومنٹس بنتے نہیں آپ سب جب ہم ان سے ملے ہیں ہم نے کتنی پیاری شخصیت پیار سوچ بھی نہیں سکتے سچ ایک سالد صاحب اور کام کرنا چاہتے جل سے کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ اور توفیق دے جی پاکستان کے لیے اور خاص طور مسکد کام کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے سفیرس صاحب گوترم کے ہوتے ہوئے یہ کام ہوئے گے اور ہماری کوشش ہے کہ سفیرس صاحب ہمیشہ ادھر ہی رہے ہمارے سکول بھی بننے اور مجید کام ہونے اللہ ان کو زندگی رہے سیحت نظر بس سے بچائے اور جو یہ کہوں گا بڑے کمر صاحب کو چھوٹ کیسے لگی یہ سوال یہ ٹرکی میں کس نے مارا چلیں بہت شکریہ کمر آجائے آپ یہ سب کمر کو ریکارڈ کریں کمر آپ آئے ہیں یہ بچوں کا بڑا زبرز جیسٹر ہے وہ میری شرٹ پہن کے آگے اور چلیں اچھا کمر صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ کمر آجائے بھی اور سر پہ چھوٹ لے گیا یہ دل کی چھوٹ ہے سر کی چھوٹ ہے جیسے جیسے امیر صاحب کا ایکسیلنٹ ہوتا میرا ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ یاد کرو ایکسیلنٹ ہوا یہ کہیں کچھ آپ اس میں کہیں کہ جیسا ایکسیلنٹ ہوتا کبھی ہوئے والے سب سے پہل تو بڑی خوشی ہو رہی ہے سب جتنے بھی تصویریں اور یقین کریں امیر صاحب نہ صرف اس کے لائق ہیں بلکہ اللہ تعالی نے صلحہ دی ہیں ان صلحہ سے امان میں پاکستانی کمیونٹی کو فائدہ پوچھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے میں چاہوں کہ ہم نے بہت سارے سفرات دیکھے ہیں ان کے ساتھ کام بھی کیا لیکن ان کو ہمیشہ تاریخ میں بہت سارے حوالوں سے یاد رکھا جائے سب سے پہلا انسانیت کی خدمت دوسرا سکول کے کام کام ہے انہوں نے نہیں آپ نے بھی سب نے بھی آپ نے نیچے غریبوں کا سب سے بڑا کام تو آپ نے کی ہے مسجد اور ماربل کام سرپستی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ اور قبیلے کے سرداد ہوئی ہے تو آج پنایے ہم سب بہت شکریہ سب شکریہ